بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 166 ڈسکس کریں گے موڈیول 166 ہے about reducing thread contention thread contention آپ کو اب تک سمجھ آگے ہوگی کہ جس طرح سے ہم نے پہلے memory contention کی بات کی تھی اسی طرح سے thread contention بھی ہے یا cache کی contention کی بات کی تھی اگر number of threads at a time run ہو رہی ہیں اور آپ جون جو آپ کی need بھڑتی جا رہی ہے جون جو آپ کو مختلف request آتی جا رہی ہیں آپ کی threads بھی increase ہو رہی ہیں جون جو threads increase ہوں گی تو ان increase number of threads کے بیچے آپس میں کسی قسم کی contention بھی آنی شروع ہو جائے گی وہ contention کن وجوہات کی وجہ سے آ سکتی ہیں وہ ہم discuss کرتے ہیں briefly پہلی تو ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک thread create کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک separate سے memory space جو ہے وہ reserve ہو جاتی ہے اس کے لیے stack area reserve ہو جاتا ہے اور memory space reserve ہو جاتی ہے تقریباً 1MB space جو ہے ایک thread کے لیے reserve ہو جاتی ہے جون جون آپ اور threads add کرتے جا رہے ہیں تو وہ 1MB 1MB وہ memory area جو ہے وہ pile up ہوتا جا ہے اور اس کے بیچ میں پھر جب switching ہوگی تو of course پھر اس کی وجہ سے زیادہ overheads محسوس ہے ایک certain amount کے بعد overheads زیادہ آپ کو feel ہونا شروع ہو جائیں گے تو جب زیادہ آپ کے پاس threads ہوں گی اس کے context switching overheads جو ہیں جب ایک thread سے آپ نے دوسری thread پہ جانا ہے اور کئی ساری threads میں سے آپ نے decide کرنا ہے کہ کس thread کے اوپر switching ہونی ہے تو پھر switching کے جو overheads ہیں وہ بھی increase ہو جائیں گے اس scenario کے اندر پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ threads آگئی ہیں تو بہت زیادہ memory space consume ہو رہی ہے تو number of page faults بھی increase ہو جائیں گے جب ایک thread سے switch کر کے آپ دوسری thread کے اوپر جا رہے ہیں تو جب دوسری thread کی stack access ہوگی تو اس کی stack access ہونے کی صورت میں page faults بھی اکر ہو سکتے ہیں تو number of page faults بھی increase ہو جائیں گے جس کے وجہ سے مزید جو performance ہے وہ degrade ہونا شروع ہو جائے گی اب آپ threads کو reduce بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر threads کو آپ reduce کریں گے تب آپ parallelism کا جو advantage ہے وہ lose کر دیں گے concurrency کا جو advantage ہے وہ نہیں آپ کو ملے گا اور چیزیں جو ہیں وہ again پھر سے serialize ہو جائیں گی تو آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ threading ختم کر دیں یا threads کو کام کر دیں اب optimization کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس scenario کے اندر جب کئی ساری threads create ہو رہی ہیں تو اس کو deal کرنے کے بھی مختلف strategies ہیں مختلف طریقوں سے آپ ان کے ساتھ deal کر سکتے ہیں تاکہ مزید optimization ہو اور یہ number of threads جو increase ہو رہے ہیں اس کا جو disadvantage ہے وہ آپ کو effect نہ کریں اس کے case میں مختلف قسم کی programming techniques exist کرتی ہیں جن کو ہم آگے چل کے discuss کریں گے ایک programming technique جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں semaphore throttles semaphore throttles سے ہم جو contention among threads ہے اس کو ہم کچھ حد تک reduce کر سکتے ہیں using i-o completion ports یہ technique جو ہے اس کو بھی ہم آگے چل کے discuss کریں گے asynchronous i-o یہ ہر case میں enforce کرنی possible نہیں ہو سکتی لیکن جہاں پہ asynchronous i-o possible ہے وہاں پہ ہم asynchronous i-o کی مدد سے بھی یہ جو number of threads کا جو pressure ہے اس کو reduce کر سکتے ہیں thread pools جو ہیں thread pools کے اندر ہم call back function کی مدد سے number of threads کو control کر سکتے ہیں اور asynchronous procedure call یا APCs اس کی مدد سے بھی ہم optimization جو ہے وہ achieve کر سکتے ہیں تو یہ کئی سارے آپ کے پاس methods ہیں ایک وقت میں ایک technique یا ایک سے زیادہ techniques جو ہیں وہ use ہو رہی ہوتی ہیں for thread optimization اس کے علاوہ یہ تو وہ ساری ہم نے techniques discuss کی ہیں جو کہ آپ اپنی programming skill کی مدد سے enforce کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کے frameworks ہیں آپ ان third party frameworks کو جب آپ ایک multi processing system کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان frameworks کو use کر کے جو ہے threading کو ایک بہتر طریقے سے manage کر سکتے ہیں کئی frameworks ہیں جن میں سے ایک framework ہے open MP اور open multiprocessing اور silk plus plus ان frameworks کو use کر کے بھی آپ اپنی higher number of threads کو manage کر سکتے ہیں اور optimize کر سکتے ہیں آپ کو شک lucky呢 آپ 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 آپ